اسلام علیکم اچھا سر ایک دفعہ اپنا فیر نا رسے ہو حج اللہ بکتہ صلی اللہ اچھا سر ماشاءاللہ عمر کاڑی شریف تو ہی مجھاں چاہے مجھاں دے بارے چاہی ساں اہم اہم گلنہ دے سو مجھاں ہی سننے دو ٹران دیاں ایک موٹی چمڑی ایک بریق چمڑی یہ گالہ سچی ہے فرق دے سو فرق ہے کہ موٹی چمڑی ماہ جینہ اور دو تھوڑا دیندی جتنے مرضی خوراک پالو یہ بریق چمڑی ماہ جینہ اور دو زیادہ دیندی ہے لیکن زیادی خوراک بریق چمڑی موٹی ہو جاندی ہے لیکن قوالٹی دو دلیل ہی وہ دی نسل تے ڈیپینڈ کردی ہے ٹھیک ہے سر ماشاءاللہ ہی دیکھ رہے ہیں جیڑین تو اڈکول مجھاں نے تقریباً ایس علاقے دے ویچ بہت کم لوگاں کو سام دیکھ رہے ہیں سر ایک کنٹ ایس طرح نہیں ماشاءاللہ خوبصورت مجھے کپولے اندھیاں دے ایس طرح نہیں ماشاءاللہ یہ نہیں سیل سودی وجہ سر ایہ اندھا ساڑیاں پرانی نسل تو آرہی ہیں جس لیکن خریدیاں کوئی نہیں سیل کر لینے خریدیاں کوئی نہیں اچھا سر تھوڑا جاندی بیماری انتعلق دے سوئی ایک چیز ساڑے کافی امام ہے سیال کوڑا ایسا اٹھتے یہ پیچھے دن فیکشن میں پرابلمیں ایک کیسی وجہ دیا یہ تین سر تین چار وجہ تو جانوار کبھز ہوگا تو جانوار پیچھا کردھا ہے جانوار گرمی ہوتے پیچھا کردھا ہے جانوار زیر باد اٹیک متابع پیچھا کردھا ہے پیچھے جاتو ہو جو تین وجہ اگر تین سر کنٹرول ہوتے تو پیچھا جانوار نہیں کردھا جانوار سر رو تیل دینا ضروری ہے جس جانوار تین مسے نہ پیچھا ہاملہ ہو جائے اسے آٹھ مینہ تک آٹھ مینے اندر اندر اسے سات تو آٹھ لٹر سر خالص تیل جائے اسے دینا چاہی جائے اگر جسے خالص تیل نہیں ملدہ پھر وہ گھی بھی استعمال کر سنگتا ہے باقی اگر زیر واد واسطے جائے مسالہ ضروری ہے پیا تو کبز واسطے ہرا پتھا ضروری ہے کلی توڑی پاونا جانو کبز جندی کبز زور لیندہ جانو پیچھا کردہ ہے انہی تین وجوات پیچھے دینا سار تنولانے اسے کی کوی جانو پیچھے کے پیچھے دینا練 سارے الباؤر کی دینا سارے منزل Phillipان بہتر ہے وجواز انہی نے خ crater lucan کی اگر بیٹھے ہیں اگر جانووں کو پیچھے دینا موپنے پیچھے دینایا سارے الجانوار ہیں اس پین رگے سے توڑی ہیں توڑی میں دینایا سارے رکھے ہیں جانوار جانوار رکھر جانواری نے پیچھے دینایا psychology آریف والدکٹر نے یہ کیا کہ کہ کئی ourselves Bus یہ دا پکا علاج دیسی طریقے نہ کیتا جا سکتا ہے دیس طریقا نہ کیتا جا سکتا ہے لیکن بیماری آمن تو بعد بیماری اپنا نقصان پہنچا جانتی انسان اس تو پہلے ہی ایک بیتر کہ اس دائرہ نہ زیارباد دا کنٹرول ہونا چاہیدہ ہے جانور نوک برمی دا کنٹرول ہونا چاہیدہ ہے اور کبز دا کبز جڑی ہے وہ نیرہ اندیس تیرہ سرند تیل ہے تھنڈا بھی ہندے گرمی دا کنٹرول کردہ ہے کبز دا کنٹرول کردہ ہے اور زیارباد دے بھی تقریباً پنچا فیصد جڑے پر سرند تیل کنٹرول کردہ ہے اچھا ہم سارے یہ سامن دسو ہو کہ مجھے جیڑی ہے کہ یہ تھناد جیڑی پر ماری لگ دیا کسی وجہ تو لگتا ہے زیادہ تر تھان جیڑا باندے ہو جاندہ زائیہ ہو جاندہ جی جی تھوڑی ڈیٹریل دا سیو ہے او سارے اکتا تلے صفائی ستھرائی نہ ہوئے اس دوری تو بکیٹی آئی دے تھانے دے چلا جاندہ ہے ٹھیک ہے دوسرا مین جڑا ہیپی ہے وہ ایشو ہے یہ کہ ناکس گزاج جڑی ہے وہ دی وجہ تو بھی تھانے دا مسئلہ باندے جاندہ ہے ناکس گزاج کیلی چیز مطلب نا پھفوندی کوش یعنی پھفوندی جسم لگی اولی جسم لگتا ہے اولی جسم لگتا ہے اچھا باسی چارہ مطلب ہاں جی باسی چارہ جڑا ہیپی ہے وہ نقصان دے چیز ہے اچھا سر ایک مجدی چوٹی جیلی کار تیار کرو جی سر اگر لوگانوں نہیں پتا کہ ادھا جڑا ہوا نا وغیرہ ادھا تھان وغیرہ اچھے طریقے نہ بنا انواس سے کیڑا عمل کرنا چاہیے دے کیڑا عمل سر اوہ تہکتہ مجدی نسل تے ہے جی پہنگ اچھا حوانہ جڑی اچھی نسل ہی مجدی نسل ہی مجدی نسل بڑنے سی باقی اس نو جڑا جانوار نو اچھا بڑنے سر اچھا پانا چاہیے دے ہیں عملہ جانوار نو تو اچھا چکنا آٹھ جن کے اس نو سمجھ لو بائی پاس فائٹ پی او یا گھی یا سر اوہ تیل جڑے ہیں سر ہوا نا کئی زیتہ ایسا ہوند ہے کہ جنہوں بچہ دن دے ہیں تو سوزر شو جن دے ہیں ہاں جی تا ادھا واسطے کی علاج دے سو ادھا واسطے کی علاج ہے سر جو جانوار ہے سوزر تو پندرہ دن پہلنا اس نے ایک شٹان کالی مرچ تے ڈیٹھ پایا گی دا اس نے دیڑنا چاہی دا ہے ایک تو دوسرے دن ان سون تو پہلا پہلا ادھا کلو مرچاں کالی انجری ہیں او دو کلو گیو اس نے پندرہ دن اندر دیڑنا چاہی دا ہے جانور ہوانا بہت اچھا کٹ سن دے جانور ہوانے دے بیش سوچنا پیس اچھا سر اگر دورمنگ کر دے نے کیا اے ضروری ہے جانور اندر جا دورمنگ ضروری ہے سر تے کیڑی جلی دوائی جا ہے وہ بیس سمجھتے ہو تھوڑا نا آدازتے ہو تھا سر ایمک پلاس دیوئی ٹھکا لاکھے جانتا ہے وہ بھی اس دیڑنا چھے اچھا انجیکشن دے تھوڑی دورمنگ کیتی جانتی ہے ہاں کیتی جانتی ہے ہو جانتا بیٹا ماش ہو جانتا ملکل ہو جانتا سر او کنے دا سر تکی نواج جاتا سر ایمک پلاس دیوئی ایور مکٹن ہے ایمک پلاس دیوئی ایمک پلاس دیوئی تکیل ہو جاتا ہے ہائی کوالٹی دا گر انجیکشن لاکھ جائے اس دیوئی تین مینہ تک دیانوار ڈیپرامنگ دی لورڈ نای ہے انجیکشن تکریبا کنے دا انجیکشن سر یہ تکریبا پانچو چھے سو دیوئی بیلے پانچا ایمیل دی ٹھیک ٹھیک بہت دیوئی دیس ایمیل جانوار نو بڑے جانوار نو لگانا ضروری چھوٹے بچوں نے پانچ امیل بڑے جانواروں نے داس امیل اچھا سر مٹھی تھان کہنے ہیں مجھے سے سونے لگتے ہیں ہاں جی مٹھی تھان جو پہلے چھوٹیوں نے دیا ہے تو وہ لوکوں کو ہی سونے ہیں کہ وہ تھان جس طرح چاہو بنایا جا سکتے ہیں نہیں سر ایک غلط ہے ایک جانوار دی نسلتے لیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ فرس دفعہ جو انہوں نے کہنے ہیں کہ تار کڈن لگو یا دودھ نکالن لگو ایک سے ایکسپارٹ بندہ ہونے چاہیے ہیں یہ ایکسپارٹ ہونا ضروری ہے لیکن اگر ایکسپارٹ بھی نہیں ہے تو تھان چھوٹے بڑے ہونے وہ دی نسل کرتے ہیں سندھ دی نسل دی نووے فیصد جانوار جیڑا ہے وہ تھان ایک موٹھ باری ہو سی سندھ دی نسل دا پنجاب دی نسل جیڑے ہیں پہ اے دی بیچ ساٹھ فیصد تاک تھا چھوٹا تھان رکھ دیا چالی فیصد تو پہنٹالی فیصد تاک جیڈا ہے جانوار تھانا لمبا کر جانتا ہے باقی ایکسپرٹ بندہ نہ ہوئے تو زیادہ تلے کھچ دا ہے اس دی وجہ تو جانوار دا پہلے سو دے تھانا لمبا ہو سنگ دا ہے اچھے باقی بیماریاں جیڈی ہیں پہیاں وہ کراس جانوار دے نسبت ماچے دوتے بیماری دے بہت گاٹا ٹائک ہے یہ دوتے کا سان نال سیمنیشن کیتی جا سنگ دی ہے اور یہ ریپیٹنگ بہت کم ہے کراس جانوار دے نسبت اچھے جیڈی ہے اسی ڈاکٹر کلو بار بار سیمن رکھوانے ہیں جی اوڈا کو نقصان ہوند ہے جانوار نو اوڈا نقصان سر اوڈے اندر کوئی انفرکشن ہے تاں وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے اگر اس دی اندر یوٹو فلو ٹوپ رکھائی جاوے جو دے جانوار جیٹے چمدہ ہے تاں یوٹو فلو ٹوپ رکھا دے اوڈے اندر رہن دے جو انفرکشن ختم ہو جیسے اچھا ہر دفعہ سیمن دے استعمال نالکیا ہے اہدے اگھوں بے اسے دے فرق پیندہ ہے پہ دبارہ ہو گئی اٹچ نہیں آن دی کوئی فارق نہیں ہے کوئی نقصان نہیں سیمن دے یعنی کہ ساندھ ہی نسبت اگر سو سیمن رکھوانے دے نقصان کوئی نہیں ہو دا اگر سیمن رکھوانے دے تھوڑے نقصانات بھی ہیں ہاں جی نقصانات بھی ہیں باقی رکھوانے دے انسیمنیشن دے چھوڑے پنجاب فیسر دے چانس انڈ پھائی اچھا سر مجھا نو اکسر نہیں دیکھا کون دی اکھاں بگیران تو جیڑا نو خراب ہون دی آنے یعنی کہ گاندھا بگیران نکال رہے ہیں داکھ دے چھو وہ سارے زہر بعد آسر ہے صرف اچھا سر ایک اور چیز کہ جنگا دو دنید لوگ کہن دینے کہ تاں واسطے ماریوں بھی ہیں ایک آل سچی ہے نئی سر اگر او دی پیش نسل دے چھوڑے پینچنے آنے اگر اس کو رژ کرچے ساکھ یا ننورسل دے چھوڑے دے چھوڑے پینچنے پھائی ہو دی اکھو gonna lose صرف اچھی نسل دی پہچاند کیوں نے انڈیاا جنے زیادہ کلوز ہوں گے اتنا زیادہ کامنا سال دا اسی اچھی قوارٹی دا نہ ہو سی او لو قوارٹی دا جانوار دا اسی بڑا ہم کسٹن کے مجھے جروتار ہاتھ ناکڑی جاندی ہے او دے ویچھے لاسٹ دے آگے دودھ چھڑنا چاہیدہ جانوار بہت زیادہ دودھ دیندہ ہے او جدو سوندہ ہے تا پہلی دفع ہوتا دودھ پہلی چھڑنا چاہیدہ ہے او دو دنگ ammonia چاہیدہ ہے اگر دودھ بندگائی چھڑتہ ہے تا تھانڈ سادو بانڈ جاندہ ہے تھانڈ مار جاند ہے تھانڈ بانڈ ہو جاندہ ہے دودھ بیلکل نہیں چھڑنا چاہیدہ دودھ بیلکل نہیں چھڑنا چاہیدہ جو دا جانور سوندہ ہے اگر تھوڑے دولہ جانور اس وہ سارے گاڑ لوگ کوئی مسئل نہیں اگر زیادہ دونہ دودھ دنگان جانور پتہ ہند ہے او دھن دوری جڑے ہے اللہ حافظ